حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں امیروں کے بچے F.S.E. پڑھتے ہیں ٹکنالوجی پڑھتے ہیں غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو مبریاں ملتی ہیں غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے مسلح رسول اللہ دیتا ہے حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری چھ سات بہنے میں اکیلا بھائی تھا آپ فرماتے ہیں میرے اببہ جی فوت ہو گئے میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیکہ سمجھا دے یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیڑ پا لے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین درم بھی دھونگا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لئے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لئے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام آزم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چیرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام آزم باہر نکلے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ماں تھا چوما کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کا بڑا شوق ہے کہاں نے لگے چل آجا پڑھا کر آجا مدرسے میں پڑھا کر کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام آزم کے پاس پڑھتا رہتا مہینہ آیا تو میری امام کہنے لگی تنخال آو میں نے کہا می جی تنخال تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو بیہ تو پڑھنے جاتا ہوں کہتے ہیں امام گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دی ہے میرا بچہ خراب کر دی ہے میں کام پہ بیجتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بڑا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نہ کہتے ہیں امام آزم کے سامنے کھڑی ہوئی امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی اور وہ خربا پتی تھی اور پھر اتنے بڑے آلین فقیر سارا بغداد سارا کوفہ سارا مصر سلوٹ کرتا ہے بی بی آئی اور تیل جملے کہ عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں تُو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا میری یتیم بچے ہیں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بڑا ہے کہتی ہے تنے سخت جملے کہیں پر قربان جاؤ امام آزم سنتے رہے اور مسکراتے رہے کہنے لگے میری گلتی ہے میری گلتی ہے میری گلتی ہے بی بی بھی بھول گیا تھا گلتی ہو گئے بی بی کہہ تیری امام صاحب سنتے رہے جب گصہ اتر گیا تو کہنے لگے امام تیرا گصہ اتر گیا ہے اتر گیا ہے کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چپ کر بے محلوی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس نے ایک لفظ تو ہیں تین دینار کا ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے اب جرگوں نے کہنے لگی چالیس دھرم ہے اور امام کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے حالانکہ میں کناہ کا خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا ڈولا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا میں نے کہا چالیس دھرم خرچہ ہے تو دے گا تو کہتی امام اعظم کہنے لگے امام تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے یا کم سے پہلے آئیں گے اوہ بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے التجائے کرتے پیار کرتے گزر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے مٹھانجہ لینے کا دور ہے آٹھ ڈلوانے کا دور آیا ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لائے ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں بیس سال تک کہنا آسان بولنا آسان سننا آسان بیس سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے اممہ کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنیں گا کیا حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا وقت آئے گا تو دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیٹ گیا حارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگاؤں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اممہ کو خط لکھا کہ اممہ بغداد آ جا تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے فرماتے ہیں حارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی محبت کرنے والی تھی اس نے حلوہ بنا کے بیجا کھانا بنا کے بیجا حارون رشید تخت پر بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آئے یہیں آجے میرے ساتھ کہتے ہیں کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اچھنی دیر میں میری اممہ بھی پہنچ گئی دو لکمیں کھائے تھے کہ اممہ آگئی جب اممہ نے مجھے تخت پر بیٹھے دیکھا ایک یتیم ایک لوارس ایک بن باب کا بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دینار نہیں لاسکتا تھا تخت پر بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اممہ تڑپ گئی روئی چیخیں ماری میں نے کہا اممہ کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آگیا ہے اس نے کئی سال پہ لے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے اسے فقی بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان اتا کی ہے کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں یہ امام عاظم ابو انیفہ کا کمال ہے یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا میرے بھائی اپنی پوری زیدگی حضرت امام عاظم ابو انیفہ نے آج تو اساتدہ اکھرام اساتدہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا بے سکونی سی ہے کچھ بتلائیں تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈونڈ لیں کوئی لاوارس بچہ ڈونڈیں اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں کتابیں اپنے ذمہ لے لیں اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں روز جیب میں ٹافیہ ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے پھر میں دو مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈ کوئی ہے بڑا سکون ملا ہے بڑی تابداری میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں کوفے کا ایک کمیر آدمی تھا پھر غریب ہو گیا غریب غربت بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی بڑی آزمائش غریب بیوکوفی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے غریب غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتے غریب آدمی تھا محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی باقی بچے بڑے تھے چھوٹی زد کرنے لے کہا یا لگی ککڑی کھانی ہے ککڑی کہتا میں پریشان ہو گیا دل ٹوٹ گیا بیٹی نے سوال کیا ہے فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں کسی اور کے پاس مجھے سمجھنا آیا میں صدہ امام آدم کے پاس چلا گیا یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا مجھے دے گا بھی اور میرا بھولیے میرا یہ پردہ بھی رکھے گا یہ رسوہ نہیں کرے گا یہ فوٹو نہیں کچھائے گا یہ فوٹو کچھا کہ پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بات رہا ہوں یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں ملے گا ایک تھیلہ اور چھے اخباروں میں تصویریں یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا حضرت امام آدم کے پاس گیا تو فرماتے ہیں راش بہت زیادہ تھا میں امام صاحب سے بات نہیں نہ کر سکا واپس آ گیا امام صاحب نے بندہ بیجا فرمایا پتہ کار یہ بندہ کچھ ضرورت کے لیے آیا تھا راش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا کہتے ہیں واپس میرے پیچھے بندہ بیجا وہ میرے گھار تک آیا گھارہ آکتے ہیں اس کو حالات کا پتہ چل گیا واپس گیا کہتے ہیں تین تھیلیاں شرفیوں کی بھڑھ کے امام آدم لائے اور خود آئے اور رات کیاں نیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے آتھ بان دیئے میں نے کہا حضور آتھ کیوں بانتے ہیں آپ فرمانے لگے یار دو کھس بات کا ہے کہ تُو میرا پڑوسی تھا اور تیری گربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تُو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا فرمایا معاف کر دے میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا علم بھی تھا عمل کا نور بھی تھا تقوی کا حسن بھی تھا غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا آج لوگوں پر مال کفتنہ سوار ہوتا ہے سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی کمائیں وہ بھی کریں میں تو ٹیکنیکلی بڑھا ہوں میں عقل ماندی میں نے بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے نہ دائیں بھائیں کچھ دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں ہٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں امیروں سے یرانے لگتے جاتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا محبت بانٹی علم فقاحت تقوی روشنی آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتا 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 ہے ہم اس کے حسن سے آگاہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقینیں کامل نہیں ہوتا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں اتنا ہی بڑا خوف تھا ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑی کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں اس کا اثر کتنا لیتے ہیں لیکن امام صاحب احمد اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑی مسجد میں تو کاری صاحب نے قرآن پڑا فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑی اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ضررے ضررے کا حساب کروں گا ضررہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی ضررہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر جی وہ کتنا ہوتا ہے ریت کا ایک ضررہ اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کہ رہے گا اللہ اتنا فاہ دکھائے گا دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے اللہ ہم سے درگزر فرمائے اللہ ہمیں بخشے ہوئوں میں شامل فرمائے یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھیں اور جونہ اپنی داڑی پکڑ لی چلاغ ٹم ٹمارا کہتے ہیں داڑی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے میں نے کہا کہ کسی مہویت کی عالم میں ہے سوچ میں چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑی پکڑی ہوئی میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں میں پھر ایک دیڑ گھنٹے کے بعد گیا تو ایسے بیٹھے کہتے ہیں ترجت کا وقت ہو گیا میں مسجد میں گیا تو چلاغ ٹم ٹمانے لگا ختم ہونے کے قریب آگئے امام صاحب بیٹھے اب میں نے دیکھا کہ آنکھے آنسوں سے بھری ہوئی اور اپنی داڑی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو اب وہ نیفہ تو لگ جائے گا اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا خدا بندہ اس طرح کر میرے ان سفید بالوں پہ رہم کھا اے اللہ میرے بڑھاپے پہ میربانی فرما مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا میں بڑا کمزور ہوں میں نہیں جواب دے سکتا مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر کہتے ہیں تڑپ رہے ہیں امام صاحب فجر کی اضان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا میں پیچھے کھڑا تھا میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی آپ ایک آئے سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ بیسیوں تقریریں سنتا ہوں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں مجھے تو اثر نہیں ہوتا آپ فرمانے لگے ہیں مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا لیکن مجھے اگر تُو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا اور فرمانے لگے ہیں پھر تُو تو نیک آدمی ہوگا تجھے نہیں خیال آتا تو میں تو جانتا ہوں مانا آنم کے مند آنم پتہ سارا ہے سردار نوکی تھی آنم میں تو جانتا ہوں نا مجھے خبر ہے لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا تیرا نہیں مجھے پتا جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا اللہ سے زیادہ ڈھر جانے والا عالم ہوتا ہے جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقی نہیں وہ اللہ سے ڈھرنے والا نہیں بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے ڈر کے کرے خوف کے ساتھ کرے اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے عبداللہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چاندہ ہزار درہم رکھ دیئے حضور کس لیے فرمایا لوگوں کو کرزہ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرزہ لینے والے کو منع کیا ہے فرمایا کرزہ ایک قید ہے بغیر مجبوری کے نہ لینا اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے فٹا فٹ کرزے کے پیچھے باگ دیں بڑی مجبوری ہو تو کرزہ لیں فرمایا مکروز قیدی ہوتا ہے کرزہ لینے سے بچو اور دینے والے کو کیا کہا فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا تنگ دست تُسے مولد دو جتنی تم مولد ہو میں نے رمضان شریف میں کرزہ کے والے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر کرز کے والے سے کوئی بات کی ایک شاہ مجھے کہا جنے لگے حضرت صاحب جیتے کسی کو لینا ہوئے وی دار تو انہوں اترا کے لئے گئے تو جی وی کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترائے جانا میں نے کہا کیوں انہوں نے لگے وی دار اللہ بندہ مارا ہوں دے نا وی کروڑ کھا گیا بڑی مگر مچ ہوں دے انہوں اترایا جا سکتا اور دیکھے بندے ترلے ہی کر دینا انہیں چل پائی کی میں دے سکتا اور جو بیس دار والا مارا بند بند کرنے تو دیڑے نہیں کہ تیرا بند بس کریے کہنے چھوڑی صاحب جمعی رات لے آؤ کسی طریقے جمعی رات مارا ہے نا نبی پاک نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تانگ دست ہے تو مولد دے جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا سواب دیا جائے اب لوگ جو تگڑی موٹے مگر مچ ہیں ان کو مولد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جا جی تھو لابدنی لیلہ پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے ہیں اور مارا بندہ انہیں دو ہزار دینا ہے دکان کا اس کو دکان دار کہتا ہے کل سیکھر لے کے تب گزرنا میرے آگے سیکھر پیسے دینا ہے تو میں نے سیکھر رکھ لینا ہے دھرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے تنگ دست ہے مجبور ہے اسے مولد دیلی امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے پاس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا امام عاظم ابو نیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے ساتھ اس بندے کا مکان تھا لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سعود میں شمار ہو جائے گا میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ایک بندے سے کرزہ لینا تھا وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا رستہ بدل گیا اور چھپ گیا امام صاحب رونے لگے کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ان کی تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے اس کو ڈھونڈ کے لائے کیوں چھپتا ہے کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کی میں آج کے بعد چھپنا نہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگائے میری طرف دیکھ کے غریب تو بھائی گلیوں میں گستے پھرتے ہیں گستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے مکروز آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے دب خود کشی کر گیا پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ذات ہیں تو اس کے ساتھ ہونا تھا ان کا شایہ بات جاتا اب آئے ہو امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کو سولت دیتے آسانی دیتے پیار کرتے محبت کرتے ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے ہماری اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے کیونکہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے نا اس کی گلتی ہے کہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے پجاروں والا نہیں مانگے گا ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں اور پجاروں والا تو شیشانی نیچے کرتا کہتا ہے دھوپ آئے گی گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اب کوئی دو چار سو کا نقصان ہویا تو پانچ سو دے دو مزاد ہے امام آدم ابوانی فرحمت اللہ علیہ حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی آپ کے شاگردوں میں سے کسی کچھرے پر شکن آتا تو بیس بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ساری زندگی سایاتار شجر کی طرح گزاری ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائے باندہا پھڑی چھو رہی امام صاحب کی امام آدم ابوانی فرحمت اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے لکڑی کے جوتیں پہنا کرتے تھے کھڑاؤ ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پہ آ گیا دکانے لگا امام اللہ سے ڈر جا یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی کئی گھنٹے پہ ہوش رہے لوگوں نے کہا حضور کیا وہاں فرمادے لگے تو انہیں سنا نہیں چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ وہ نیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا کئی دن روتے گزر گئے لوگ اس بچے کو لائے آگے کہا نے لگا حضور آپ تو پریشان ہوگے میں نے تو معاورہ تن کہا تھا معاورہ تن کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے فرماد نے لگے بیٹے مجھے معاوروں کا نہیں پتا جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے گلی سے گزر رہے لکڑی کے جوتے پہنے ہیں کھڑاؤں بارش ہے کیچڑ ہے ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کونسا جانگوچ کے گیا ہے یہاں لوگ لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں کہتا ہے چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا فوری طور پر لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے یہ کوئی کل عباد کا مسئلہ ہے جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرد زندگی تھا کیچر اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا امام صاحب کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں شاگیرد صاحب کہتا ہے حضرت جی کیا پریشانی ہے آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا صاف نہ کروں تو تو بھی ظلم ہے اور اگر صاف کروں تو دیوار کچھی ہے جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے اب میں دو پریشانیوں میں کہا حضرت جی پھر فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ با رہایا وہ مجوسی تھا آت کی پوجہ کرنے والا تھا امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے سارا بغداد جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں لوگ جانتے آپ نے فرمایا یار مجھ سے گلتی ہو گئی ہے وہ کیا آپ فرمایے لگے میں اپنے انداد میں گزر رہا تھا بڑا آدمی ہوں خیال نہیں آیا تھوڑا کچھر اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے میرے بھائی یہ کوئی فرشتے دھوڑی تھے یہی زمین پہ بسنے والے لوگ تھے احتیاط والے لوگ تھے ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاد اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے کتنے لوگوں کو لطار کے کتنی پگڑیاں اچھال کے کتنے حقوق علیبات ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن کے مطمئن ہیں کہاں سے تسلیل آتے ہیں ہم کہاں سے اپنے آپ کو تھڑک دیتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے کس طرح ایک سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا مجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر جا جا کے علاج کرا اگر ایسی مر گیا تو علا تیرے حق میں اچھے نہیں ہوگی حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے غریب بھی ہے کچھے گھر میں رہتا ہے فرمایا یار مطاب کیا کروں امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا کبھی دیوار دیکھتا کبھی اپنام دیکھتا کبھی امام صاحب کو دیکھتا تائب بان دیکھتا پسینے آنے لگے پتہ نہیں کیا سوچوں کا مدو جذر چلنے لگا کہاں بات گئی کہاں تک اس کی سوچ گئی کہاں پلٹ کے آئی کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں کبھی کوئی نہیں آیا آپ کو کیا ہوا آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا مجھے تو میں نے جو قرآن عدیس پڑا ہے مجھے تو ڈار آ رہا ہے مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں ہنجھے لگا حضور دیوار کو چھوڑے پہلے کلمہ پڑھائیں میرا دل تو صاف کر دیں ہنجھے لگا اتنا میٹھا دین اتنا پیارا دین اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچر لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو میں اس دین سے دور کیوں ہوں یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے دنگا فساد کرتے نیشنالٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بھیلتے کن کن کس کس طرح اپنا ایمان بیشتے کیا انداز ہم اختیار کرتے ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین دین کا باغی بنا دیا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑے عالم تھے یہ ساری نیکیہ تو ان کی سماجی تھی فلائی تھی ان کی معاشرت کی نیکیہ تھی دنیا داری تھی لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک اراد میں پڑا کرتے تھے ان میں پہلا نام حضرت عثمان گنی کا ہے پورا قرآن پاک دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے تیسرا حضرت سعید بن جبہر کا ہے چوتھے امام آدم ابو نیفہ ہیں جو ایک اراد میں پورا قرآن پاک پڑ دیا کرتے جس جگہ امام آدم کی قبر بنی ہوئی ہے آزمیہ اکمل اس کا نام ہی آزمیہ امام صاحب کے نام جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے امام آدم ابو نیفہ نے ساٹھ مرتبہ قرآن پاک ختم کیا خود پڑا خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا اس جگہ ساٹھ قرآن پاک پڑے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑتے تھے کرات کو پڑا کرتے تھے ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے امام صاحب رحمت اللہ نے ساری داد نفل پڑتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکد میں پندرہ سپارے پڑتے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو نیفہ نہیں یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا یہ تو کوئی ستون ہے رکوئی نہیں کرتا پورے پندرہ سپارے یہاں تو ابھی تراویہ آئیں گی لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزیں بڑی گرمیوں کے روزیں اور آ تو لینے دے بھائی اور ان تو لینے دے رمضان شریف کو اللہ بڑا مہربان ہے ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں مرسلیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو قرآن جلدی پڑا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں تو تراوی میں کھڑا نہیں ہوتا پاسپارٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے دو گھنٹے شناکتی کارٹ کے دفتر تو تین گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا دنیا داری کے لیے کھڑا وہ پروڈیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے چار گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے اللہ سے ڈار اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور تعارض کے پہاڑ پچپن حاج کی ہے امام آزم کتنے پچپن جا پچپن حاج فرمائے آج ایک مشکت والا کام ہے جد و جہد والا کام ہے جوان بھی تھک جاتے ہیں کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی اور جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے پچپن آج کی یہ آخری آج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے اس نے دروازہ کھولا اندر گئے تو کہنے لگے خدایہ دو جملے کہیں کہنے لگے اے اللہ جتنا تُو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا اور جتنا تُو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا اب بڑا ہو گیا ہوں میر بنی کرنا مجھ سے در گزر والا معاملہ کر اور اے اللہ اگر تُو مجھے بتا دے کہ تُو راضیہ نراض ہے تو میں درہ سکون سے مر جاؤں کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی ابو نیفا تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے داتا گنج بکشلی اجویری جیسا باب باب ہزار سال پہلے لکھے گئے کشف الموجود میں داتا صاحب نے لکھا ہے ہزار سال پہلے کشف الموجود میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ آذری دینے گیا یعنی ہزار سال پہلے کہ مسلمان بھی قبروں پہ مداروں پہ جایا کرتے تھے داتا صاحب لکھتے کہتے ہیں ملک شان میں حضرت بلال عبشی کی قبر پہ آذری دینے گیا میں قبر پہ آذری دیکھے تو ساتھ لیٹ گیا میری آنکھ لا گئی مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا گویا حاضری حضرت بلال کی اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے حضور نے بڑے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں میں نے ارد کی یا رسول اللہ یہ کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام امام آزم ابو عنیفہ ہے فرماتے ہیں مجھے سمجھ آگئی کہ امام آزم بھٹا کس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے وہ بھے کس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا تاتا گانج باکش علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت امام آزم کا پیغام کیا ہے انہوں نے فقہ بنائی دین پھیلایا جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے استقامت نہیں رہتی فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے لتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے لتنا نیک لوگوں سے پچھے اٹھتا ہے اتنا دین سے آپ فرمایا کرتے تھے اگر دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر سعادت کی صحبت میں گزارے ابو انیفہ حلاق ہو جاتا اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں جوڑ کے رکھیں اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سننہ سے رشتہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی توفیق عطا کریں آخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين